بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہی نیوز پڑھ رہا تھا جی اکام ایکسپائر ہے تو ایک اور اچھی خبر ہے میں اس کے متعلق اکام ایکسپائر والوں بندوں کے متعلق اکثر ویڈیو شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ایک اکام ایکسپائر والے بندوں کو ڈرائیا گیا تھا جی ان کو یہ کہہ کر کہ آپ کے اوپر دو لاکھ ریال کا فائن اور چھے ماہ کی قید ہے لیکن اس صورت یہ میں نے جب اس چیز کے اوپر واضح آپ کو ویڈیو بنا کر وہ شیئر کی تو اس پر میں نے بتایا تھا یہ اکام ایکسپائر والوں کے نہیں ہے یہ ان بندوں کے اوپر ہے جو کہ غیر قرونی طریقے سے سوزری میں انٹر ہوتے ہیں یا ان کو پناہ دیتے ہیں یا ان کو اپنی موبائل سیم دیتے ہیں یا ان کو اپنی رہائش دیتے ہیں ان کے اوپر ہے اکام ایکسپائر والوں کے اوپر نہیں ہے اکام ایکسپائر والوں کے اوپر تو بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نیم کے طرح کے نیچے ساتھ میں ویڈیو آپ دیکھتے جائیں میں نے پاکستانی ایسے بھی دیکھیا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں شورتہ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ ہم کو پکڑ لیں تو وہ آگے سے بولتا ہے جو اپنے کفیل کے پاس اس کو بولو اکامہ لگا دے تو ایسے سین ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جو خاص کر ازاد بندے کام کرتے ہیں یہ اکامہ جن کے ایکسپائر ہو اور پاکستان آنا چاہے وہ پاکستان نہیں آسکتے ہیں پھر ایجنٹ اگرہ ڈھونڈتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں شورتوں کو پکڑائی دیتے ہیں شورتیں خود سے بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں پکڑے تو پھر ایجنٹ دھونڈنے لگ جاتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں خود سے پکڑائی دیتے ہیں جیل کے رستے کچھ دن رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ڈیپورٹ کی جاتے ہیں مجھے ابھی ورسپ کے اوپر میسجی آ رہے ہیں یہاں پر میں اپنا ورس اپنے نمبر شور کر رہا ہوں رات کو آپ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے بتا دیا مطار پیپر اور خروج پیپر اگر آپ کو چاہیے یعنی کہ اس سے واضح ہو جائے گا آپ کے اوپر کتنے سال کی پبندی ہے یا نہیں ہے یا ابھی آپ سعودری بے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا اپنے خروج نہائی لگوال یہ ہے تو اس صورت میں بھی اگر آپ کو چاہیے تو مجھے اس نمبر کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں اس سروس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا گیا اور الحمدللہ پوری گرنٹی سے اور ایمان داری سے ہوگا کچھ بندے الحمدللہ رابطے میں آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کنفرم ہو چکی ہے تو اکامہ ایکسپائر ہے جی آپ کو شکتہ وغیرہ کا پکڑائی نہیں دینا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں جی شکتہ پکڑے گا تو آپ کو ذاری سی بات ہے جیل سے ڈیپورٹ کرے گا یعنی اس رستے سے آپ کے اوپر بھائی پبندی ہوگی پانچ سال ہو یہاں لائف ٹائم کے لیے ہو یہ تو سعودی جوازات کو پتہ ہے کوئی بھی بندہ آپ کو یہ کلیر نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اترین سال کی پبندی تھی ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ کو بیسٹ جو طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ یہاں تو آپ کفیل کے اوپر کیس ٹھوک دیں کہ بھائی یہ تنی سیلری باگی ہیں اور یہ میرے اقاملے لگا رہا ہے تو اس وہ طریقہ کے کار بھی بیسٹ ہے ایک مہینے میں آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد محکمہ تنظیف میں آپ کا کیس پڑا رہے گا وہ وہاں پر ٹائم لگتا ہے لیکن کیس جب آپ کے حق میں ہو گیا تو محکمہ تنظیف میں جیسے جیسے آپ کی باری آتی رہ گی انشاءاللہ آپ کو فارق کر دی جائے گا آپ لیگل طریقہ سے آئیں گے جب چاہے نیو ویزر لے کر جا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے جی کہ آپ سفارہ پاکستانی سفارہ میں چلے جائیں وہاں پر جا کر ابھی آپ نے وہاں جو فوٹوکاپی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جانا ہے بشرت ہے کہ آپ کے اقامل ایکسپائر ہو اور آپ کی کمپنی وغیرہ ریڈ ہو یہاں پر ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں اگر آپ کا سائی کا مومنی ہے سائی خاص وغیرہ کا چھوٹے مہنہ والے کا چھوٹا مہنہ ہے آپ کا تو پھر وہاں پر آپ کا پیپر جمع ہی نہیں ہوگا وہ ہی آپ کو وہی بولنگی جو آپ کو پہلے بول چکا ہوں یعنی کہ مکتبے عمل چلی گیا کہ کفیل کے اوپر کیس ٹھوک دیں وہ آپ کو یہ بولنگی آگر سے تو آپ نے بھائی وہاں سے سائی خاص وغیرہ والے بندے نہ جائیں دوسرے تمام طرح بندے جا سکتے ہیں جا کر ایک فائل بننا نہیں ہے اور وہ دس بیس رہ لیتے ہیں فائل بننا دیتے ہیں اوپر جا کر اپنی جمع کروا دنی ہے آپ کا اگر تو آپ یعنی جدہ کا یہ ریاض جیسے ہے بڑے شہر کا آپ کا کفیل ہے تو آپ کو کچھ شمال لگ سکتے ہیں اگر چھوٹے شہر کا کفیل ہے تو کام جلدی ہو جاتا ہے مکہ کے بیسے بندے مجھے سفارہ میں کچھ ایسے بھی ملے میں سفارہ میں بیٹھا ہوا تھا جن کا بیس دن میں خروج لگ گیا ہے میسج آ چکا تھا ان کو تو چھوٹے شہروں والوں کو جلدی خروج لگتے ہیں اور سفارہ سے جو خروج لگتے ہیں وہ اپنا سفر کرتے ہیں پاکستان کے لیے ان کے اوپر بھی کوئی کسی کسی کی پبندی نہیں ہوتی ہے آپ سفارہ سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں ہاں میں پھر ان بندوں کو بھی یہی بولوں گا کہ آپ اپنی نیو ویزا جب آپ نے لینا ہے اس ٹیم آپ اپنی احتیاطی طور پر آپ اپنا مطار پر نکلوالیں تو بیسٹ ہے آپ بھی تو اکامہ ایکسپائر والے بندے اگر پریشان ہیں یا سوچ رہے ہیں کیا بنے گا تو پریشان نہیں چھوڑ دیں کمائیں اگر گھومیں پھریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی آنے کی جب مرضی ہو تو سفارہ میں چلے جائیے گا